ہمیں کن کن کھلاریوں کو میدان میں اتارنا چاہیے دیکھیں متوازن تو کاغذوں پہ واقعی نظر آتا ہے کہ متوازن سکارڈ ہے لیکن جو کھلاری ابھی آپ کو حالیہ اس میں جنہوں نے پرفارمنس کی ہے اور جو اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر پائے ہیں بکٹوں پر نیوزی لینڈ کی وہ بالکل ایک مختلف طرح کی بکٹیں ہیں نو ڈاؤٹ کے ٹی ٹوینٹی کے لیے بیٹنگ بکٹس ہی تیار کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ گین سونگ ہوتی ہے گین ایکسٹرا بانس لیتی ہے تو ہمیں حارس سہیل پہ ایک تو بڑا ہمیں آ رہا ہے میرا خیال میں ایک تو انحصار ہوگا وہ اچھی فارم میں ہیں اور ان کی علاوہ حفیظ ہیں وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ he'll be able to perform well اور اگر شویب فٹ ہوئے اور اپنی انجری سے recover کر گئے ہوئے تو ان تین کھلاریوں کا جو رول ہے وہ ٹی ٹوینٹی میں وائٹل ہوگا اس کے علاوہ جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی وہ ہمارا opening pair ہوگا کہ وہ کس طرح سے ہمیں ایک اچھا opening آغاز پر ہم کرتے ہیں